اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر ناصر و مؤین عقائد کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے اور اس میں آج چوتھا درس ہے اس سے پہلے ایمان کی ضرورت و اہمیت اور ایمان کا مفہوم مومن اور کافر میں فرق اور اسی طرح مومنین کی تین صفات بیان ہو چکی ہیں آج چوتھا درس ہے جس میں مزید دو صفات مومنین کی جو قرآن مجید کی سورہ انفال آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں پاک پروردگار نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِزَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ یہاں پر پاک پروردگار نے بڑے واضح انداز میں ایمان کی علامتوں کو اور ان نشانیوں کو بیان کر کے مومنین کے لیے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے اور اسی طرح ایمان صرف کسی حقیقت کو دل سے قبول کرنے کا نام بھی نہیں ہے بلکہ قلبی ایمان کے ساتھ زبانی اظہار کے ساتھ اس کا عملی اظہار ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کوئی خالی اگر یہ ایمان کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں تو قرآن مجید نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کے ساتھ ایک مومن کا تعرف کروایا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں واقعی مومن وہ ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات پائی جاتی ہیں کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ذکر خدا کے سننے سے یا ذکر خدا کرنے سے دہل جاتے ہیں اور اسی طرح جب ان کے سامنے آیاتِ الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اسی طرح خداوند مطال نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں لہذا اس سے پہلے تین خصوصیات کی تشریح ہو چکی ہے آج چوتھی اور پانچویں صفات اور خصوصیات اور نشانیوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے رہبر موظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی اکامہ نماز کے بارے میں اس طرح سے وضاعت فرماتے ہیں کہ یہ جو خداوند مطال کا حکم ہے کہ اللذین ایوکیمون السلاطہ کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تو اکامہ نماز کا ایک مطلب و مفہوم یہ ہے عربی زبان میں اکامہ کسی کام کو کامل صورت میں ادا کرنے کو کہتے ہیں یعنی مومنین اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے تمام احکامات اس کے شرائط اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اتنے احسن انداز میں نماز کو انجام دیتے ہیں کہ وہ نماز انسان کی زندگی میں اثر دکھاتی ہے جیسے حقیقی نماز کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے وہ انسان کے لئے ایک مہراج ہے مومن کے لئے مہراج ہے دین کا بنیادی ستون ہے لہذا اکامہ نماز سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کو کامل صورت میں انجام دینے کی کوشش کرے لہذا یہ تو ہے فردی طور پر انفرادی طور پر کہ ایک شخص خود نماز کو اپنی زندگی میں اس طرح سے قائم کرے لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو نمازی بنانے تک راضی نہ ہو بلکہ وہ پورے معاشرے کو نمازی بنانے کی کوشش کرے پورے معاشرے کو نمازی بنانے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ سب اس واجب کو ادا کریں لیکن اس کے ساتھ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پورے معاشرے کو اس طرح سے یاد خدا میں محو کر دیا جائے کہ ہر لمحہ اور ان کی زندگی کے ہر موڑ پر ہر موقع پر اللہ کی یاد ہی اس پورے معاشرے پر غالب ہو جائے اور یہ جو ہم نماز کی حالت میں مختلف اذکار اور مختلف جملوں کو دھوراتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو یہ پورے معاشرے میں عملی طور پر اجتماعی طور پر نظر آنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے قانون کو ہم اپنی معاشرے میں اپنی زندگی میں عملی کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اور اللہ کے علاوہ کسی قانون کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور ہمارے لیے معاشرتی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو اقتصادی زندگی ہو تعلیمی زندگی ہو کوئی بھی پہلو ہو ہماری زندگی کا تو اس میں اللہ کے قانون کی ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سر تسلیمیں خم کرتے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ دوسری چیز کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اور ہم مدد و نصرت بھی صرف اللہ کی ہی چاہتے ہیں کسی غیر کی مدد و نصرت کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں ہمارا اسلامی معاشرہ مسلمان معاشرہ کے جو نمازی معاشرہ ہے جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا اور کسی غیر کے زیر تسلط نہیں جاتا لہذا یہ اقام نماز کا ایک مفہوم ہے جو رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے بیان فرمایا ہے اس کے بعد پانچویں خصوصیت جو ایک مومن کی بیان فرمای ہے پانچویں نشانی بیان فرمای ہے وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ ہر خرچ کو انفاق نہیں کہہ سکتے بلکہ اس خرچ کو انفاق کہیں گے کہ جو معاشرے کی کسی بنیادی ضرورت کو پورا کرے جو معاشرے کی کسی تکلیف کا ازالہ کرے لہذا ہر خرچ کو انفاق نہیں کہہ سکتے ممکن ہے بعض جگہوں پر لوگ خرچ کریں لیکن وہاں پر اس خرچ کی ضرورت نہ ہو دوسری چیز جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند مطال نے یہ نہیں کہا کہ صرف مالی انفاق اور مالی خرچ کرنا ہے بلکہ جو خداوند مطال نے انسان کو عطا کیا ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا یعنی ہمارا معاشرہ جن جن چیزوں کا محتاج ہے اگر وہ علمی غربت کا شکار ہے تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو وہاں پر خرچ کرے اور اس کی علمی غربت کو دور کرے اس معاشرے سے جہالت کو ختم کرے اگر کوئی معاشرہ فکری طور پر مفلوج ہے اور فکری کمزوری کا شکار ہے تو وہاں پر ایک مفقر کو چاہیے کہ وہ اپنے فکری سرمایے کے ذریعے سے اس معاشرے کی فکری تربیت کرے اور وہاں پر اپنے فکری سرمایے کو خرچ کرے تو یہاں پر انفاق یہ کہلائے گا اسی طرح انسان کی جسمانی طاقت جہاں پر ضرورت ہے وہاں جسمانی طاقت کو استعمال کر کے معاشرے کی کسی بنیادی ضرورت کو پورا کرے جہاں پر معاشرہ مالی غربت کا شکار ہو مالی محتاجی ہو وہاں پر مال کے ذریعے سے جہاں پر حتی اسلام اور مسلمین کو ضرورت ہو کہ انسان اپنی عزت و عبرو اور اپنی اولاد کو بھی خرچ کرے تو وہاں پر مثل امام حسین علیہ السلام وہ اپنی ساری توانائیوں کو اپنی اولاد کو اپنے مقام و منصب کو اپنی عزت و عبرو کو حتی اپنے پاکیزہ ترین خون کو بھی رائے خدا میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ کامل ترین مصداق بن جاتے ہیں کہ خدا ون مطال کی اس آیت کے مطابق جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو اسلام و مسلمین کی بنیادی ترین ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں لہذا ایک بنیادی اصول انفاق کا یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے کی ان بنیادی ضرورتوں کو پہلے دیکھیں کہ وہ بنیادی ضرورتیں کیا ہیں اور ہمارے پاس کون سا سرمایہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اگر بالفرض ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ذہانت ہے ہمارے پاس علم ہے ہمارے پاس ایک فکر ہے ہمارے پاس اخلاقی خصوصیات ہیں تو ہم یہ معاشرے کو دے سکتے ہیں ہم ان کو خرچ کر سکتے ہیں لہذا انفاق کا دائرہ بہت وسیع ہے ہمیں مال کے خرچ سے آگے نگل کر اپنی تمام قوتوں سے اور صلاحیتوں سے ایک اسلامی معاشرے کی محتاجیوں کو اور اس کی غربت کو ختم کرنا چاہئے پڑھے لکھے لوگ محققین میدان میں آئیں اور وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے سے مسلمان معاشرہ اگر نظام دینے میں غریب ہے اور وہ اسلام دشمن طاقتوں سے نظام لینے کا محتاج ہے وہ سیاسی نظام ہو اقتصادی نظام ہو تعلیم و تربیت کا نظام ہو تو وہاں پر محققین کو چاہئے اسلام شناس لوگوں کو چاہئے کہ وہ میدان میں وارد ہوں اور اپنی تحقیقات کے ذریعے سے اس معاشرے کی اس محتاجی سے اس کو باہر نکالیں انفاق کرنے کی ایک اور خصوصیت اور ایک اور اصول یہ ہے کہ انفاق بروقت ہونا چاہئے یعنی جب موقع ہو اس محتاجی کو دور کرنے کا تو اس وقت اس کو خرچ کیا جائے جیسے میں پھر ارز کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کا قیام ایک مسلمان معاشرے کی بہت بڑی محتاجی کو بروقت پورا کیا ہے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے جس میں فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں یعنی جب نواسہ پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ یہ معاشرہ اس وقت فساد کی طرف جا رہا ہے اس معاشرے پر جو حاکم شخص ہے وہ فاسق و فاجر ہے تو امام علیہ السلام نے معاشرے کو آئندہ فساد سے بچانے کے لئے اور اس محتاجی سے اس معاشرے کو بچانے کے لئے اپنا خون اپنی اولاد اپنی عزت و عبرو سب کچھ اس راستے میں انفاق کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم انفاق کے اس مفہوم کو سمجھیں اور مومنین کی ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے کیونکہ خداوند مطال کے نزدیک قرآن کی تعلیمات کے مطابق خالی دعووں سے کوئی بھی مومن اپنے آپ کو مومن ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ نشانیاں موجود نہ ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ